نشم صاحبہ آپ کا تو بہت زبزس ایکسپیرنس ہے میں آپ کو جیوہ سے فالو کر رہا ہوں اور کمال کی آپ پرفارمر ہیں لگتا یہ تھا وہ زبانہ میں کہ جو لڑکیاں نہیں آتی ہیں وہ صرف ان کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت سکرین پہ آپ میں ایک ڈول تھی کہ خوبصورتی تو تھی آپ کی ماشاءاللہ جو سکرین کے لیے ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ پرفارمر بھی بڑی کمال کی ہے تو اس کے باوجود فلم انڈسٹری آپ کو لگتا ہے صحیح پیرامیٹر پر چل رہی ہے پاکستان کی ابھی عید کا موقع ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سے یہ تین فلمز ہیں ہم یہ پتا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کل یا پرسو جب بھی عید ہوگی سینما مہنگا ہوگیا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے دیکھیں ٹکٹ کا جو مہنگا ہونا ہے وہ سینما میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بڑے مخصوص ایک لوگ ہیں جو فلم کو مطلب ٹکٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں اور فلم جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی کے بعد کی میوزک کی تو جیوہ میں جو آپ کی پہلی فلم تھی بنی فلم تھی وہ گانا بنا جانو سن ذرا اور بڑے عرصے کے بعد گاڑی میں کسیٹس لوگوں نے خریدی اور گاڑی میں میں نے جب روڈز پہ نکلتی تھی وہ میرا گانا گاڑیوں میں بجرا ہوتا تھا لوگ سن رہے ہوتے تھے تو یہ جتنے بھی صاحب آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اتنی آپ لوگوں نے ٹھیک بات کی کہ میوزک کا ایک بڑا رول ہوتا ہے دیکھیں جو بندہ گھر میں پریشان ہے جو بجلی کا بل نہیں دے سکتا جو آپ دال بھی افورڈ نہیں کر سکتا اگر اس نے فلم جا کے اکیلے نے دیکھنی ہے تو اس نے اپنی جا کے پریشانیاں دور کرنی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ فلم میں اس کو ہیروین کی ادائیں دیکھنے کو ملیں اس پہ گانا فلم آیا جائے وہ میوزک اچھا ہو میوزک جو ہے وہ روح کی غزا ہے اور یہ بہت ایک سر مہنگائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ یہاں تک دیکھیں کہ بہت بڑا علمیاں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے خودکوشیاں کر رہے ہیں لوگ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں لوگوں کے مطلب میں لنگر بناتی ہوں پہلے مجھے دال ٹوماٹر لسن ادرکا ان چیزوں کا ریٹ پتا نہیں تھا آپ مجھے کسی بھی چیز کا ریٹ پوچھیں گے گھئی کا یا کسی کا مجھے ایک ایک چیز کا ریٹ پتا ہے کیونکہ وہ چیزیں جا کے میں خود خریدتی ہوں دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ میں آپ کو ایک غریب آدمی مارا آدمی جو ہے وہ دال تک نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ انٹرٹینمنٹ کہاں سے افورڈ کرے گا میں نے لاسٹ دو تین مہینے پہلے ایک فلم دیکھی میں اپنی نیز کو لے کر گئی تو ہم پانچ چھے لوگ تھے تو میں نے نیچوز لیے وہ مجھے میں نے بل دیا تو سیونٹین ہنڈرڈ کا ایک نیچوز سے میں نے دو لیے تو مجھے بعد میں میں نے پینتی سو کے دو نیچوز لیے اور چار سو پانچ سو کے ایک پاپکن لیا ہے تو بیس ہزار اوپے میں ہمیں چھے سات بندوں کی وہ فلم دیکھنے کو ملی اچھے سینما ہم کیوں سینما میں گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں مجھے اب نہیں دیکھنی فلم میں یہ بیس ہزار میں کسی غریب کو راشن لے دوں میں کسی کے موں میں مطلب کھانا پکا کے میں تقسیم کر دوں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے فلم نہیں دیکھنی تو باقی لوگ کہاں سے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے مسئلہ ایک نہیں ہے کامران مسئلہ ایک نہیں بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے ہماری فلم انڈرسٹری کے مسائل ہیں آپ دیکھیں جو فلم ہم دیکھنے جاتے ہیں سینما میں چلیں لوگ پھر بھی بیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں اگر فلم مولا جڑ جیسی ہو اس میں فائٹ اچھی ہو اس کا فریم اچھا ہو دیکھیں کس لیول کی انہوں نے فلم بنائی وہ بھی اس وقت برے حالات چل رہے تھے جب مولا جڑ جو ہے ہٹ ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ سیونٹی پرسنٹ یوتھ ہے اور یوتھ جو ہے وہ میوزک مانگتی ہے وہ ٹشون ٹشون مانگتی ہے کہ فائٹ ہو فلم کے اندر وہ سارے الوازمات ہوں جو لوگ جس سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں جب ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ ڈراما سیریل کی شکل میں کئی فلم ہیں جو ہیں زیادہ تر فلمیں جو ہیں وہ ڈراما کی شکل میں ہمیں دیکھنے بلکل آئی گری بھی دیو ان کی جو فلم کی فیل ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈراما دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح تو جو انہوں نے بات کر دی اس کا جواب میں چاہو گا نمان صاحب دے جن کے فلم آ رہی ہے ہم تمہار وہ کل ورن او دا پرڈیوسرز ہیں یہ اس میں ڈریکٹر بھی ہیں اس کے مجھے یہ بتائیے نمان صاحب کہ یہ انہوں نے بات بڑشی کی انہوں نے کہا ایک فلم جو ہے جس کا انہوں نے ریفنس دیا مانا جڑ کا وہ بغیر میوزک کے بھی چل گیا اگر اس کا سکرین پلے بڑا سٹرونگ ہو تو اس طرح کی فلمس ہم کیوں نہیں بنا پاتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی خاص اس میں تھی تو اس لیے وہ ہو گئی تو ایک فلم اگر مثال دی جائے وہ چلی ہے نا وہ بھی تو پھر باقی بھی چل سکتی ہیں بالکل ٹھیک آپ نے کہا مولا جٹ کا بجٹ جو ہے وہ فورٹی کروڑ سے زیادہ کا تھا اور فورٹی کروڑ کی فلم بنانے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے کتنے پروڈیوسر اس وقت تیار ہیں کہ آپ اپنی بیگم کو اور جو ہے ریشم جی اپنے پیار کرنے والوں کو کہیں کہ جی میں فورٹی کروڑ پر لے کے اب جو ہے ایک فلم بنانے کے لیے جا رہی ہیں ہمیں ہاروڑ میں پڑھایا گیا تھا کہ دراصل سو فلمیں بنتی ہیں تو نو فلمیں جو ہیں وہ بالکل ادھر ادھر چلی جاتی ہیں اور دس فلمیں کامیاب رہتی ہیں اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ کسی ٹیبل پر لیٹے ہوں جہاں پہ آپ کا آپریشن ہونے لگے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ نوے فیصد ہے کہ آپ لگے جائیں گے اور دس فیصد ہے شاید آپ بچ جائیں اور آپ یہ فورٹی کروڑ روپیز لگانے کے لیے تیار ہوں پاکستان میں فلمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے اینیتنگ فگر آف پانچ سے دس کروڑ روپے کے درمیان ہیں پاکستان کی آڈینسز آرام سے متمیٹکس کر سکتی ہیں کہ پانچ کروڑ کو بائٹ کر لیں تقریباً کوئی سات آٹھ سو روپے کے اوپر تو ان کو پتہ چلے گا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ گن کے جو ہے وہ پچیس ہزار لوگ فلمیں دیکھنے نہیں جاتے میں متمیٹکس اس وقت تھرو کر رہا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت گن کے فارٹی فائیو سینماز موجود ہیں اور وہ سینماز بھی یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں روزانہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بڑے انجیکشن سسٹمز ہیں جس سے فلم کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے وہ اتار کے ہم نے جو ہے ہائر ریزولوشن قسم کے وہاں پہ ملٹی میڈیاز لگا دی ہیں اور آپ ہمیں ای پرنٹس دے دیں تاکہ جو ہے ہم ان کو ڈی سی پی کے علاوہ رن کر دیں اب سلسلہ یہ ہے کہ سولہ یہ سکرینیں ہیں اور وہ چند پانچھے تو اب یہ جو چند لوگ رہ گئے ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ ہم کئی اتنی اماؤنٹ لے کے آپ کہیں ڈی ایچ اے میں یا کسی اور جگہ پہ پلوٹ کیوں نہ لے لیں سو اس طفعہ کامران ایک چیز اور بھی میں آپ کے عرض کر دوں کہ پورے پاکستان میں صرف دغاباز دل اور جو ہے ہم تم اور وہ دو فلمیں صرف اور صرف جو ہے وہ ریلیس کی جاری ہیں پاکستانی اب میں خوش ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے تقریباً کوئی چھے سے ساتھ جو ہے وہ انگریزی فلمیں آ رہی ہیں آئی آلسو واش انگلش موویز ایوری نائٹ اون دی نیٹ فلکس لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ ایک فلم جو کہ کم از کم آپ کے سامنے تین سو کروڑ کی بنائی گئی ہے اور دوسری طرف ہم پانچ سات کروڑ کی فلم کی بات کر رہے ہیں سو اس وقت ان کا مقابلہ کیا تو میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر فلم کی انڈسٹری ٹھیک ہے تو پھر آنے میں اور سب کو مقابلہ کرنے سے بڑھنے سے بڑھنے سے بڑھنے سے ہمزہ ہے